سبسکر پر چیلنگ اس کے بارے معلومات حاصل کریں گے ہمارا ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے بھارت افریقہ جنوب مشرقی ایشے کے کچھ علاقوں میں گرمی میں زالہ باری ہوتی ہے خط استواء پر فضا میں گرمی کی وجہ سے زالہ باری نہیں ہوتی تو منتقہ باردہ میں اوپر کی جانب ہواوں کا زور نہ ہونے کی وجہ سے زالہ باری نہیں ہوتی یعنی بھارت افریقہ اور جنوب مشرقی ایشے میں اکثر علاقوں میں زالہ باری ہوتی ہے چلی دیکھتے ہیں بارش برسات کیسے برستی ہے یہ مسنوی بارش کے بھی کچھ تجربے اس سے پہلے کئی سارے حکومتوں کے جانب سے کیے جا چکے ہیں اب اشیاء کیا لیں گے دھات سے بنے ہوئے ڈھکن والی کانچ کی برنی کیلے ہتوڑی گرم پانی برف کے ٹکڑے مٹی بھر موٹا نمک اب اس میں کیا کریں گے دھات سے بنے ڈھکن والی کانچ کی برنی لے کر برنی کے ڈھکن کو الگ کر لیں گے اس ڈھکن کے اوپری سطح پر کیل اور ہتوڑے سے اوبرا ہوا نشان بنائیں گے اب اس سے کیا ہوگا برنی میں ایک تیائی سے تک گرم پانی نے اوبالتا ہوا نہ ہو اتنا بھڑ دیں گے اب کانچ کی برنی کو نشان زد ڈھکن سے مضبوطی سے ڈھاب دیں گے برنی کے پانی کی بھاپ آپ باہر نہ نکلے اس کا خیال رکھیں گے برنی کے ڈھکن پر برف کے ٹکڑے مٹی بھر موٹا نمک اور تھوڑا سا پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے بارش ہوتی یہ دیکھئے یہ عمل تفخیر کا ایک تجربہ ہے جو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہ بارش کس طریقے سے ہوتی ہے اس کا یہ تجربہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے آپ ایسا تجربہ اپنے طور پر گھر پر کر سکتے ہیں یا پھر اپنے مدرسے میں سکول میں بھی اس قسم کا تجربہ کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اس کی جغرافہ یہ وجہ وضاحت کیسے ہوگی برنی میں کرم پانی کی بھاپ ہلکی ہونے کی وجہ سے بلندی کی طرح پرواز کرتی ہے برنی پر مضبوطی سے ڈھاپے گئے دھات کے ڈھکن کی وجہ سے بھاپ برنی کے باہر نہیں جاتی ہے ڈھکن پر برف رکھنے کی وجہ سے پانی کی بھاپ کی تقصیف ہوتی ہے نتیجہ دن بھاپ سے تیار ہونے والے آبی ذرات ڈھکن کی اندرونی جانبی جمع ہوتے ہیں اور دھات کے ڈھکن پر بنائے ہوئے اوبرا ہوئے نشان کے وجہ سے یہ آبی ذرات یک جا ہو کر بوندوں کی شکل میں نیچے گرتے ہیں یعنی یہ بارش کا ایک تجربہ ہے کہ کس طریقے سے بارش ہوتی ہے یہاں پر اس تجربے کو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور برسات کے وقت اس طرح کا عمل اور فضا میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے چلے دیکھتے ہیں بارش کیا ہے اور بارش یعنی یہ اس کی کتنی خسمیں ہیں بارش بارہ یہ ہمیں خصوصی طور پر اس میں بارش کے اوپر ہی اس کا ہی مشاہدہ کرنا ہے بخارہ سے لدی ہوا بلندی پر جانے کے بعد اس کا درجہ حالت کم ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے عملے تبخیر میں کیا ہوتا ہے جو بخارہ ابھی بخارہ تھے وہ بلندی کی طرف جاتے ہیں اب جیسے اوپر جائیں گے تو اوپر کیا ہوگا درجہ حالت کم ہوگا اب درجہ حالت کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہوا کے بخارات کی تقصیف ہوتی ہے یعنی عملے تقصیف ہوگا تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہوا تیار ہونے والے آبی ذرات اور مٹی کے ذرات یکجہ ہو کر بادل بن جاتے ہیں یعنی آبی ذرات اور مٹی کے ذرات یکجہ ہو جاتے ہیں جو ہوا میں موجود مٹی کے ذرات ہے وہ اور آبی ذرات یہ کیا ہوتے ہیں؟ یک جا ہو جاتے ہیں اب بادل میں موجود پانی کے ذرات بڑے ہونے لگتے ہیں یہ ہوا میں تیر نہ سکنے کی وجہ سے بوندوں کی شکل میں برسنے لگتے ہیں برسات کی تین اقصام ہیں یعنی جو بادلوں کے اندر موجود پانی کے ذرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا میں تیر نہیں پاتے اور وزنی ہونے کے بعد میں وہ برسات کی شکل میں نیچے گرتے ہیں اہمالی یا گردشی بارش اب سمجھتے ہیں کہ اہمالی بارش کسے کہتے ہیں؟ خط استوا کے علاقے میں سورج کی گرمی کی وجہ سے ست زمین گرم ہوتی ہے اور اس سے متصل ہوایں بھی گرم ہو جاتی ہے کہاں پر؟ خط استوا کی زمین اور اس سے متصل ہوایں بھی گرم ہو جاتی ہے ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے اوپر جا کر یہ ہوا سرد ہو جاتی ہے یعنی جب گرم ہوگی تو وہ ہلکی ہوگی اور اوپر جائے گی تو وہ سرد ہو جائے گی سرد ہوا میں بخارات کی گنجائش کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا میں بخارات کی تقصیف ہونا شروع جاتی ہے اب جب ہوا میں بخارات کی تقصیف ہوگی تو پانی کی بوندے بنتی ہے اور بڑھ ساتھ ہوتی ہے اور استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر روزانہ دو پہر کے بعد ہوتی ہے اس قسم کی بارش میں بجلیاں کڑکتے اور بادل گرشتے ہیں آفریقہ میں کانگو ندی کی وادی اور جنوبی امریکہ میں ہمیزن ندی کی وادی کے استوائی علاقوں میں اس قسم کے احمالی بارش ہوتی ہے اس قسم کی بارش کا علاقہ زمین پر بہت محدود ہے اب دیکھیں آپ نے سمجھا ہوگا احمال بارش کیسے کہتے ہیں یہ گرم ہواے جب چلتی ہے یہاں پر دیکھئے اس میں بتایا جایا ہے کہ جب گرم ہواے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اوپر جانے کے بعد سرد ہونے کے بعد میں اس میں کیا ہوتا تکسیف ہو جاتی ہے اب جب تکسیف ہوگی تو وہ اوپر تیر نہیں پائے گی تیر نہیں پائے گی تو وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جائے گی یعنی جب اس کی بوندے بنے گی تو یہ اکثر استوائی علاقہ میں ایسا تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے ہوا کے گردشی عمل کی وجہ سے استوائی علاقہ میں اکثر دوپر کے بعد بارش ہوتی ہے لیکن وہاں کے سمندر میں اس طرح کی گردشی بارش دوپر کو کیوں نہیں ہوتی چلے دیکھتے ہیں مظاہمتی بارش سمندر یا بڑے آبی زخیرے سے آنے والی ہوایں بخارہ سے لبرز ہوتی ہیں سمندر یا بڑے آبی زخیرے ان کے راستے میں مظاہم بننے والے بلند پہاڑوں کی وجہ سے یہ ہوایں روک لی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کی بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے نتیجہ دن ہواوں کے درجہ حرارات میں کمی آ جاتی ہے دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہوایں اوپر کی طرف اٹھے گی بلندی کی طرف جائے گی تو ان کا درجہ حرارات کم ہوگا اور درجہ حرارات کم ہوگا تو کیا ہوگا تو ہواوں کے درجہ حرارات میں کمی آنے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں تقصیف کا عمل ہوتا ہے اگر عملے تقصیف ہونے کے بعد میں بارش ہوتی ہے یہ دیکھیں اس نقشے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ کوکن کے علاقے کو بیان کیا گیا ہے پہلے بحر عرب سے ہوایاں اٹھ رہی ہے بخارہ سے لدے ہوئے بادل اوپر کی طرف جاتے ہیں یہ سیادری کا علاقہ ہے وہاں پر بارش ہو رہی ہے اس کے بعد بلندی میں کمی آنے کی وجہ سے عملے تبقیر کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ مہاراشت کے سطح مرتفع یعنی پونے نگر وغیرہ کے علاقے میں آ رہے ہیں وہاں سے پھر یہ مراتوارا کے سپاٹ علاقے کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر بھی پھر عملے تبقیر کے قوت میں کمی آ کر یہاں بارش ہوتی ہے یہ مہاراشت کے زمینی علاقے کی افقی بارش کی حالات کو یہاں بیان کیا گیا ہے چلے سے دوبارہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں اب یہ پہاڑی سلسلے کی جو رکاوٹ کی وجہ سے مزاہمتی بارش ہوتی ہے ہم نے جو بارش کا بھی سلسلے کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کیا وہ کونسی ہے مزاہمتی بارش ہے یعنی پہاڑی سلسلے کی رکاوٹ کی وجہ سے مزاہمت پیدا ہوتی ہے تو مزاہمت پیدا ہوتی ہے یعنی روک رہا ہے رکاوٹ کر رہا ہے تو اسے ہی مزاہمتی بارش کہیں گے ہواوں کے سمت والے پہاڑی علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ سیادری کا علاقہ جہاں مہابلش اور اگرہ ہے کوکن کا علاقہ وہاں پر سیادری کی اونچی اونچی پاڑیات وہاں بارش ہوتی ہے پہاڑوں کے پرے ہواوں میں بخارات کی مقدار کم ہوتی ہے اور ہوا میں بخارات کی گنجائش بڑھ جاتی ہے یعنی بخارات کی گنجائش بڑھ جاتی ہے جیسے ہی ستھ مرتفع کا علاقہ آئے گا تو ہواوں کی مخالف سندھ میں پہاڑوں کی طرف برہ بارش کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے یعنی جیسے ہی وہ سیادری کا علاقہ آپ پار کر کے آگے بڑھیں گے تو وہاں سے سائے بارہ کا علاقہ آ جاتا ہے جیسے کہ برازیل کے سائے بارہ کے علاقے کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا اور یہ بھارت کے جو ستھ مرتفع کے علاقے یہ بھی سائے بارہ کے علاقے ہیں برہ سغیر ہند میں موسمی برسات کا اثر زیادہ ہوتا ہے یعنی مونسون کی جو برسات ہوتی ہیں اس کا زیادہ ہوتا ہے ان ہواوں سے بھارت میں ہونے والے برسات مضاہمتی برسات کی خسم ہے چلیے اب دیکھتے ہیں اس میں کون سی چیزوں کا زیادہ عمل و دخل ہے مہاراشت میں ایک اس خسم کی بارش ہوتی ہے مہاراشت میں ایک تو مونسونی بارش ہوتی ہے دوسرے مضاہمتی بارش بھی ہوتی ہے اور سائے بارہ کا علاقہ کون سے علاقے میں ہے گیس کیجئے کون سے علاقے میں سائے بارہ کا علاقہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شکل دیکھی تھی اس میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو یہ گرد باری علاقہ ہے یعنی گرد بار کیسے کہتے ہیں گرد باری جس میں بھورے وغیرہ آتے ہیں اور چکر کیا کہتے ہیں اسے توفان وغیرہ آتے ہیں تو اسے گرد باری بارش بھی کہتے ہیں یہ عام طرح پر آندر پردش وڑی سا وغیرہ کے علاقے میں آتے ہیں گرد باری بارش کسی جگہ پر ہوا کا دباؤ اطراف کے علاقہ سے کم ہو کر اس سے ایک مخصوص ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اس گرد بارد یا بگولہ کہتے ہیں گرد بارد کے مرکز کی جانب اطراف کے علاقہ سے ہوا چکردار طریقے سے آنے لگتی ہے یعنی گرد بارد کا مرکز کی اطراف کے علاقہ سے ہوا چکردار طریقے سے آتی ہے اور مرکزی علاقہ کے ہوا بلند ہوتی جاتی ہے یہ ہوا بلندی پر پہنچنے کے بعد اس کے درجہ حرانت میں کمی ہو کر بخارد کی تقصیف ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے یعنی یہ چکراتی بارش بھی کہہ سکتے ہیں آپ گرد باردی بارش بھی کہہ سکتے ہیں بخارد کی تقصیف ہوتی ہے اب گرد بارد جن علاقہ سے گزرتا ہے وہاں بارش ہوتی ہیں یہ گرد باردی بارش منتخہ موتدلہ کے قطوں میں زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اس کا رغبہ وسیع ہوتا ہے اس کے مخابلے میں منتخہ ہاررا اب دیکھیں یہ منتخے موتدلہ کے علاقے میں تو بارش ہو رہی ہے لیکن منتخے ہارا کے علاقے میں ہونے والے بارش جو ہے وہ محدود طریقے سے ہوتی ہے وہ آندھی کی شکل میں آتی ہے مضاہمتی خسم کی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقے میں ہوتی ہے یعنی گردشی بارش علاقہ یہ خسم کی بارش ہے استوائی علاقے میں ہونے والی گردشی بارش یقینی ہوتی ہے یعنی زیادہ تر گردشی بارش کہاں ہوتی ہے استوائی علاقہ اور وہاں پر یقینی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مزاہمتی اور گرد بادی بارش غیر یقینی ہوتی ہے مزاہمتی بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے گرد بادی بارش بھی وہ بھی بے یقینی کی طور پر کبھی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی بارش کے علاقہ میں بعض اوقات زیادہ بارش سہلا بر کبھی خوشک سالی جیسی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہاں کونسے علاقہ میں؟ مزاہمتی اور گرد بادی بارش کے علاقہ میں عالمی بارش کے تقسیم کے نقشہ جو ہے ہم دیکھیں گے نیچے کن علاقہ میں بھارت میں کن علاقہ میں بارش کا تناسب زیادہ ہے بھارت کے جزیر نمائے کے درمیانی وستی علاقہ میں بارش کی کمی کی وجہ خطے اس طرح کے خریب ہو کر بھی وستی افریقہ کے مشرقی علاقہ میں بارش کی کمی کی وجہ اور برعظم یورپی مغربی علاقہ میں ہونے والی زیادہ بارش کی وجہ یہاں پوچھی جا رہی ہے اب دیکھیں بھارت کے جو جزیر نمائے کے علاقہ ہیں ساحلی علاقہ میں بارش زیادہ ہوتی ہے جزیر نمائے کے علاقہ میں کم ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ مشرق بائد اور وستی افریقہ اور امیزن کی وادی کانگو وادی ویسین یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر بارش ہوتی رہتی ہے اسٹریلے کے کچھ ساحلی علاقے یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے برعظم آسٹریلے میں صرف مشرقی ساحلی علاقہ میں بارش کا تناسب زیادہ ہے اس کے وضاحت ہم اگلے ویڈیو کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ